اسلام علیکم عزیز تربا آج ہمارا پاور ایکٹرونس کا دوسرا لیکچر ہے آپ جانتے ہوگے کہ پہلے لیکچر میں ہم لوگوں نے پاور ایکٹرونس کی دیفینیشن، انٹرودکشن، اپلیکیشن کے بارے میں سٹڈی کیا تھا تو آج انشاءاللہ ہم لوگ پاور ایکٹرونس سرکٹ کے بارے میں سٹڈی کریں گے اس کو شروع کرنے سے پہلے، اس پاور ایکٹرونس سرکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا کو پریگو کروا دیتا ہوں پچھلے لیکچر کو پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے سٹڈی کیا تھا پاور ایکٹرونس کیا ہے پاور ایکٹرونس سرکٹ میں الیکٹر کا انٹرودکشن کو یوڈالائز کرنے کا میتھڑی یاد رکی اکار ہوتا ہے اس کو ہم پاور ایکٹرونس میں ڈیل کرتے ہیں اس میں تین قسم کے فنکشن کو استعمال کیا جاتا ہے پہلے نمبر میں ہمارے پاس ہے کنٹرول دوسرے نمبر پہ ہے ڈیویجن اور تیسی نمبر پہ ہے اس کی ڈیسٹری ڈیوشن یہ تین قسم کے ہم فنکشن کرتے ہیں کنٹرول کرنا ڈیسٹیبیوٹ کرنا ہے ڈیویجن یعنی ڈیوائیڈ کرنا اس میتھڈ کے ذریعے ہم الیکٹریکل انٹرژی کو مختلف سرکٹ انڈسٹری کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آج ہم ان سرکٹ کے بارے میں سٹڈی کریں گے کس طرح ہم کسی بھی الیکٹریکل انڈرژی کو ایک شیپ سے دوسری شیپ میں کنورڈ کرتے ہیں اب اصل میں اس کو کنورڈ کرنے کے جو میتھڈ یعنی کیا گار ہے وہ چھے قسم کے ہمارے پاس سرکٹ استعمال کیے جاتے ہیں جن میں سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ہے اے سی ٹو ڈی سی کنورڈر جنہیں اے سی کو ڈی سی میں کنورڈ کرنے بارے اب اس میں سیکنڈ ہمارے پاس ہے ڈی سی ٹو ڈی سی کنورڈر تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے ڈی سی ٹو ڈی سی کنورڈر فور نمبر پہ ہمارے پاس ہوتا ہے ڈی سی ٹو ڈی سی کنورڈر اس کے ساتھ ہمارے پاس ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ سکس نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سٹیٹک سوچ ہوتا ہے اور سٹیٹک سوچ کے بارے میں چاہلہ ہم جانے کے لئے اتنا جانا کافی ہے سٹیکٹک سوچ ایک ایسا سوچ ہوتا ہے جس میں ہم سمی کڈیکٹر ڈیوائیسز کو استعمال کرتی گئے سوچنگ کروائے جاتی ہے جس میں مکینیکلی یا الیکٹیکل سوچ کو استعمال نہیں کیا جاتا تاکہ پاور کلاس کم سے کم ہو تو پہلے نمبر پہ ہم آتے ہیں عزیز علماء پاور ایکٹرونکس تھرڈیئر کا آج چپٹر نمبر مان پاور ایکٹرونکس اس کا کوڈ ہے 353 اور اس کا ٹاپک ہے ٹائپ سا پاور ایکٹرونکس سرکٹ پہلے نمبر کے بیٹر ہمارے پاس ہے ڈی سی ٹو ڈی سی کنمرٹر اکنمرٹر کنمرٹ ڈی سی انٹو کنٹرول لیول ڈی سی اس کالڈ ڈی سی ٹو ڈی سی کنمرٹر اس کا نام عام طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے لیپس کے اندار انڈسٹری کے اندار یا فیلڈ کے اندار جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم چوپر بھی کہتے ہیں آپ کے سامنے سرکٹ کو ڈیزین کیا گیا ہے دیکھیں یہ ڈی سی سپلائی کنگود ہے یہ سوچ ہے جس کو منیل سوچ استعمال کیا گیا دکھانے کے لیے آن ایڈ آف کے ساتھ ہے آگے آر ایل ایڈ جس کو آؤٹپوٹ کے ساتھ اس کو شو کیا گیا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی آؤٹپوٹ موجود ہے اب اس میں ڈی سی سپلائی ہے اس لیے ہم اس کو آن کرتے ہیں آؤٹپوٹ ہمیں ملنا شکل ہو جاتی ہے آن ہے اور جب ہم اس پاپ کرتے ہیں آؤٹپوٹ نہیں ملتی اس کا آن اور آگ سے ہم اس کی چوپنگ کرتے ہیں اب اس ڈی سی کو ہم فکس ڈی سی کہتے ہیں اور اس ڈی سی کو ہم کٹرول ایبر ڈی سی کا نام دیا جاتا ہے اور یہ سپل ایک بیسک ہے جس کو ہم ڈی سی ٹو ڈی سی کنمرٹر یا چاپر کا نام دیا جاتا ہے اس سے آگے آجائے اس کو تھوڑا سا چینڈ کر دیا گیا ہے اس سوچ کی جگہ آپ کسی بھی الیٹرونلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اپلائی جاتی ہے تو اس کا بیس امیٹر فارٹ بائس بیس فلیکٹر ڈیوارس بائس ہو جاتا ہے ٹرانزیسٹر سیچوریشن پوائنٹیوں پر چلا جاتا ہے سوچنگ کے لئے ٹرانزیسٹر کے ایک بات ہمیشہ دین میں رکھیں سوچنگ کروانے کے لئے اس کے دو اپشن موجود ہوتے ہیں دو ریجن موجود ہوتے ہیں سوچیریشن اینڈ کٹ آف تو یہ سوچیریشن اوف کٹ آف کے طرح آن کام کرتا ہے یعنی جبکہ سوچیریشن ہوتا ہے تو آن ہوتا ہے شارڈ سرکیٹ پر کام کرے گا اور آوپوٹ ہمی ملے گی سیم ہی اس کی ڈائرنام سیم ہے آوپوٹ تو یہ آن سٹریج میں آوپوٹ ملے گی جب آپ اس کو نیگٹیو کر دیں گے یا زیرو کر دیں گے یہ بیس امیٹر جو ہوتا ہے یہ روارس بائس ہو جائے گا سوچے مارا آن ہو جائے گا ٹرانزیسٹر کٹ آف پوزیشن بھی چلے جائے گا تو آف ہونے کی صورت میں اس کے لئے سے برنٹ جو ہے وہ اس کی ویلیو زیرو ہو جائے گی کوئی برنٹ پاس نہیں ہوگی جب برنٹ پاس نہیں ہوگی یہاں پر پاس جو ڈراب ہے والٹیج وہ زیرو ہو جائے گے اس کی وجہ سے آوپوٹ جو میں ملے گی وہ زیرو ہو جائے گی اس طرح ہم چوپنگ کرواتے ہیں یہ ہمارے پاس چوپر ہے جس ہم چوپر بھی کہتے ہیں اور ڈی سی دو ڈی سی کنمرٹر بھی کہتے ہیں تو شکین ہے طلبہ آپ اس بات کی سمجھ آجائے آگے ہوگی کہ ڈی سی ڈی سی کنمرٹر کیا ہے اور چوپر کیا چیز ہے اسی کے ساتھ آگے ہم ایک شاہد سٹارٹ کرنے لگے ہیں اے سی ٹو ڈی سی کنمرٹر دیکھیں اے سی ٹو ڈی سی کنمرٹر یہ اے سی پلسیٹنگ پلسیٹنگ ڈی سی جنگھ پلسیٹنگ کرانٹ کو ڈی سی کو کرانٹ میں ڈریکٹ کرانٹ کے اندار اس کو تبدیل کرتا ہے اس کو ہم آن طور پر جو لفظ بولا جاتے ہیں وہ ہے ریکٹی فائر اس کو بنانے کے دوسری کے پار ہیں ڈائیوڈ ریکٹی فائر اس کو ڈائیوڈ کے استعمال کیا جاتا ہے کنٹرول ریکٹی فائر اس میں ہم اے سی آر کو استعمال کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے بنا دیا ہے یہ ڈائیوڈ کا سپل ہے یہ اے سی آر کے سپل ہے ڈائیوڈ کے سپل یہ ہے اس کے آن اوڈ کے تھوڑ کی مقابل میں جب پوسٹیب ہوگا تو یہ آن سوچ کے طور پر کام کرے گا اور پوسٹیف آس سیکل اس کے اندر سے پاس ہو جاتا ہے لیکن جب نیکٹیب آس سیکل آتا ہے انڑڈ اس کے پریتھوڈ کنٹرول میں کو قبل لکک compr کیا ہوجا ہے نیکٹرول ہوتا ہے جس کی بجے سے یہ روار سپائیز ہوتا ہے تو سیلنل پاس نہیں ہوگا لیکن پوسٹیپ ملا ہے لیکن نیکٹرول جو حافظ تک نہیں ملا ہے میں نے یہاں پیش ہو نہیں کیا پھر не آپ کو بگا بیٹھ آگیا اندر کنمرٹ کر دیا گیا ہے اسی کے ساتھ دیکھیں اگر کسی ٹاپک نہیں ہے یہ ایسی تو کسی کنمرٹر کے اندر تمہارے پاس ہے کنٹرول رنٹی فار کنٹرول رنٹی فار کس کو استعمال کرتے ہیں سی آر کو استعمال کرتے ہیں سی آر کی ایک بات میں شد دیند رکھیں سی آر ایک ایسا الیکٹرونکس ڈیوائس ہے جب تک ہم اس کے این اوڈ پر پوسٹی پر نیکٹیب دیکھ کر اس کیوں پر پوسٹیبر ٹریگر نہیں دیتے یہ اس وقت تک آن نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں، پوسٹیب آف سہتپ آنے کے باوجود بھی힐 جب تک میں یہاں پر پوسٹیبر ٹریگر نہیں دیتا پوسٹیبر ٹریگر آerstم لوگ ایسے بدھتے ہیں یہ پوسٹیبر ٹریگر کنالا ہے جب تک میں ٹریگر نہیں دیتا یہ کٹ آف سے کٹ آن کی فریدیں جائے گا جب تک میں ٹریگر نہیں دیتا لیسک winsكان سپائز مشود ہونے کے باوجود بھی اور گھٹا کو نہیں ملے گی یہ ڈارٹیٹ اس طورت میں شو کیا گیا ہے جو ہی میں ٹرگر دے تو وہ کسی ہی بھی آنگل کے اوپر چاہاں 30 ڈگری ہے 45 ڈگری ہے یا 60 ڈگری ہے جو ہی میں یہاں پہ اس کو ٹرگر دھوتا تو یہ آن ہو جائے گا اور وہاں سے سیکل جہاں سے 60 ڈگری ہے یا 45 وہاں سے لے کر وہاں گیٹنی کی طرح سیکل اس اندر سے کیا ہے وہ پاس ہو جائے گا اب یہ کنٹرول میرے ہمارے ہاتھ پہ ہوتا ہے ہم کسی بھی پوزیشن کی اوپر یا کسی بھی آنگل کی اوپر ہم اس کو اپنی برسی سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا ٹرگرہ جس کو ہم لے کر آئے ہیں یہاں پہ اے سی ٹو ڈی سی کنورٹر کے آدھ تو تیسرا ٹرگر ہمارے پاس ہے وہ ہے اے سی ٹو اے سی کنورٹر اصل میں اے سی ٹو اے سی کنورٹر اے سی کو ہی اے سی کے اندر کنٹرول کیا جاتا ہے اے سی کی آنگل کو کنٹرول کر کے ہم اس کے پاور لاس سے بچا جاتا ہے اور اس کے کسی بھی آنگل کو پر کنٹرول کر کے ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اس کی پاور کو ویٹالائز دیا جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کس کی استعمال کیا گیا ہے ٹرائی ٹرائی یونیڈ ریکسٹر نبائیس ہے جو ڈی سی کی بجائے اے سی کو اپنے اندر سے پاس کرتی ہے لیکن اس کو پاس کرے گی جب تک ہم اس کو ٹرگرر کر دیں گے آگے مزید آقا ہے لیکن اسٹڈی کریں تو ٹرائی اصل میں دو اے سی آر کو واپس میں پیرلگ ملا جاتا ہے ٹرائی من جاتا ہے ٹرائی کسی مال آگیا آپ اسے ملدے جنہا دو اے سی آر کو واپس میں ملا جاتا ہے ٹرائی من جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اے سی آرپٹ بیو اے سی ہے اس کیا کرتے ہیں ایسی ٹو ایسی کنورٹر تو ایسی ٹو ایسی کنورٹر کا سر میں اس کی ڈیفنیشن کچھ اثر بنے گی آگ سر میں آس سرکٹ پاور ایکٹونس سرکٹ آس سرکٹ کنورٹ ایسی انٹو ایسی یا ایسی انٹو کنٹرول ایسی اس کارڈ ایسی ٹو ایسی کنورٹر عزیز طلبہ یہ آج ہمارے ٹاپک تھے تین ٹاپک ہے جس کا ہم لوگوں نے سٹیڈی کیا ہے اور یہ سیکنڈ ہمارا لیسن ہے پاور ایکٹونس کا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگ اس کے مزید تین جو ٹاپک ہے اس کو سٹیڈی کریں گے ٹاپک یہی چلے گا ٹاپک یہی چلے گا ٹو ایسی آف پاور الیکٹونس لیکن اس کا آگے مزید اس کے جو تین ٹاپک ہے اس کو سٹیڈی کریں گے جس میں ہمارے پاس اس کا سٹیڈک سوچ کے بارے میں بھی آئے گا اور مزید جو دو سرکٹ ہے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ اس کو اس کی ریلیٹڈ ہے اس کو بھی ہم سٹیڈی کریں گے اور یہ ہمارا چپٹر جو ہے وہ انشاءاللہ اینڈ ہو جائے گا اور نیکس چپٹر سیکنڈ چپٹر جب ہم سٹیڈی کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کانٹی نیو رکھیں اور جہاں سے آپ کو بات سمجھ میں نہ آئے یا کہیں پر پرابلم ہو تو فیڈ بیگ لازم کی دینا تاکہ فیڈ بیگ سے بھی بتا دیا جائے کہ ہاں پر آپ کو پرابلم آ رہی ہے والیکم اسلام رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم